بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے شورٹ سوی ویڈیو میں ہم آئی ایٹی سنسر یعنی انٹیک ایٹ تیمپریچر سنسر سلیٹڈ بننے والے ڈیٹر ٹربل کورڈ پی زیرو ڈبل ون آئی ایٹی سنسر سرکٹ ہائی انپورٹ پرابلم کو کمپلیٹلی ایکسپلین کرنے والے ہیں کہ اس کورڈ کا کیا میننگ ہے یہ کورڈ کب اور کیوں بنتا ہے اس کورڈ کے آنے پر گانے میں کہاں کہاں پرابلم آتی ہے اس کورڈ کے سنٹم کازیس سلوشن اور لوکیشن یہ سب ڈسکس کریں گے آج کیسے ویڈیو میں تو آئیے شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم محتصر آئی ایٹی سنسر کا فنکشن اور لوکیشن دیکھ لیتے ہیں آئی ایٹی سنسر کی لوکیشن آپ کو ائر فیلٹر باکس کے بعد اور تھروٹل بوڈی سے پہلے یعنی ان دونوں کی بیچ دیکھنے کو ملے گی ایک الیکٹرک فیول انجیکشن انجن یعنی ای 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 انجن میں آئی ایٹی سنسر کا تعلق ڈریکٹلی فیول مائلش اور انجن پرفرومنس سے ہوتا ہے انٹیک ائر ٹنپریچر سنسر انجن میں جانے والی ائر کا ٹنپریچر اور ڈنسٹی سنس کر کے ای سی ای ایم یعنی انجن کانٹرول موڈیول کو سگنل بیشتا ہے اب ای سی ایم اس سگنل کیوں یوز کرتے ہوئے ائر کا ٹنپریچر اور ڈنسٹی کے مطابق یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ فیول انجن کمبکشن چیمبر میں کتنا جانا چاہیے P013 IAT سنسر سرکڑ ہائی ایڈپورٹ کا کوڈ ای سی ایم تب سیٹ کرتا ہے جب ای سی ایم کو آئی ای 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 سنسر سے 4.91 وولٹ 0.5 سیکنڈ یا اس سے زیادہ ٹائم کے لیے آئی ای 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 سنسر کی طرف سے رسیف ہوتے ہیں P013 کے قاضی کی بات کریں تو آئی ای 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 سنسر کا ڈیمیج ہونا جو کہ تبدیل ہوگا 40 connector at آئی ای 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 سنسر open اور short آئی ای ای سنسر وائرنگ سینٹرز کی بات کریں تو چیک انجن لائٹ کا on ہونا low fuel mileage سم کیسز میں black smoke form exhaust pipe انجن hard to start شامل ہے امید ہے شورٹ سی ویڈیو میں آپ کے P013 سے لیٹن تمام ڈاؤٹس کلیر ہو چکے ہوں گے ہیلتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے فالکورٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ